اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم کی کارگل جنگ کے دوران ایسا ہی واقعہ پیش آیا جب ٹائگر ہل کے محاص پر پاکستانی فوج کے کپتان کرنل شیئر خان نے اتنی بہادری کے ساتھ جنگ کی کہ انڈین فوج نے ان کی شجاعت کیا اعتراف کیا اس لڑائے کی کمانڈ سنبھالنے والے برگیڈیر ایم ایس باجوا نے بی بی سی کو بتایا کہ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو میں اس افسر کا قائل ہو چکا تھا میں انیس سو اکتر کی جنگ بھی لڑ چکا ہوں میں نے کبھی پاکستانی افسر کو ایسے قیدت کرتے نہیں دیکھا باقی سارے پاکستانی فوجی کرتے پرجاموں میں تھے اور وہ تنہا ٹریک سوٹ میں تھا حال ہی میں کارگل پر شائع ہونے والی کتاب کارگل انٹول سٹوریز فرام دی وار کی مصنفہ رچنا بشت راوت کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں نے ٹائگر ہل پر پانچ مقامات پر اپنی چوکیں قائم کی تھی پہلے آٹھ سی گریجمنٹ کو ان پر قبضہ کرنے کا کام دیا گیا لیکن وہ نہیں کر پائے بعد میں جب اٹھارہ گرنیڈیرز کو بھی ان کے ساتھ لگایا گیا تو وہ کسی طرح اس پوزیشن پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے لیکن کیپٹر شیر خان نے ایک جوابی حملہ کیا پہلی بار ناکام ہونے کے بعد انہوں نے اپنے فوجیوں کو دوبارہ تیار کر کے حملہ کیا جو یہ جنگ دیکھ رہے تھے وہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ خودکش حملہ تھا وہ جانتے تھے کہ یہ مشن کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ انڈین فوجیوں کی تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی برگیڈیر باجوا کہتے ہیں کہ کیپٹر شیر خان بہت بہادری سے لڑے آخر میں ہمارا ایک نوجوان کرپار سنگھ جو زخمی پڑا ہوا تھا اس نے اچانک اٹھ کر دس گز کے فاصلے سے ایک برست مارا اور شیر خان کو گرانے میں کامیاب رہا ان کے مطابق پاکستانی حملے کے بعد ہم نے وہاں تیس پاکستانیوں کی لاشوں کو دفنایا لیکن میں نے بورٹس بھیج کر کیپٹرن کرنر شیر خان کی لاش کو نیچے مگوایا اور ہم نے اسے برگیڈ ہیڈکوارٹر میں رکھا جب کیپٹرن شیر خان کی لاش واپس کی گئی تو ان کی جیب میں برگیڈیر باجوا نے کاغذ کا ایک پرزہ رکھ دیا جس پر لکھا تھا کہ بارہ این ایل آئی کے کپتان کرنر شیر خان انتہائی بہادری اور بے جگری سے لڑے اور انہیں ان کا حق دینا چاہیے کیپٹن کرنر شیر خان پاکستان کے موجودہ صوبے خیبر پکتو ہاں کے کاؤں نوہ کلی میں پیدا ہوئے تھے ان کے دادا نے کشمیر میں سن 1948 کی مہم میں حصہ لیا تھا انہیں یونی فارم میں ملبوس فوجی اچھے لگتے تھے چنانچہ ان کے یہاں جب پوتا پیدا ہوا تو انہوں نے کرنر کا لفظ ان کے نام کے ساتھ جوڑ دیا تاہم اس وقت انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس نام کی ورہ سے ان کے پوتے کی زندگی میں مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں کارگل پر لکھی کے کتاب وٹنس ٹو بلنڈرز کے مصنف اشواق حسین بتاتے ہیں کہ کلنر لفظ شیر خان کے نام کا حصہ تھا اور وہ اسے بہت فخر سے استعمال کرتے تھے کئی بار اس سے کافی مشکلے بھی پیدا ہوئیں جب وہ فون اٹھا کر کہتے تھے کہ لیفٹینن کرنر شیر سپیکنگ تو فون کرنے والا سمجھتا تھا کہ وہ کمانڈنگ آفیسر سے بات کر رہا ہے اور وہ انہیں سر کہنا شروع کر دیتا تب شیر مسکرا کر کہتے کہ وہ لیفٹینن شیر ہیں میں بھی آپ کی بات کمانڈنگ آفیسر سے کرواتا ہوں کلنر شیر نے اکتوبر انیس سو بانوے میں پاکستانی فوجی اکیڈمی میں شملت اختیار کی تھی جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے داری رکھی ہوئی تھی انہیں داری صاف کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا ان کے آخری سیشن میں ان سے دوبارہ کہا گیا کہ آپ پھر کارکردگی اچھی رہی ہے اگر آپ داری صاف کر دیتے ہیں تو آپ کو اچھی پوسٹنگ مل سکتی ہے لیکن انہوں نے دوبارہ انکار کر دیا اس کے باوجود انہیں بٹالین کوارٹس ماسٹر کی پوزیشن دی گئی کیپٹن شیر خان جنوری 1998 میں دومیل سیکٹر میں تائینات تھے سردیوں میں جب انڈین فوجی پیچھے چلے گئے تو وہ چاہتے تھے کہ ان کے ٹھکانے پر گبضہ کر لیں اس سلسلہ میں وہ علا افسران سے ابھی اجازت لینے کے بارے میں سوچ رہے تھے اور کیپٹن شیر سے واپس آنے کے لیے کہا گیا وہ واپس آ گئے لیکن آتے آتے ہندوستانی پوسٹ کی بہت سے علامتی چیزیں مثلا انڈین فوجوں کی وردیاں دستی بم وائکر گن کے میکزین گولیاں اور کچھ بیک اٹھا لائے چار جولائی 1999 کو کیپٹن شیر کو ٹائگر ہل پر جانے کے لیے کہا گیا وہاں پاکستانی فوجوں نے تین دفاعی لائنیں بنا رکھی تھیں جنہیں کورڈ نمبر 129 A, B اور C دیا گیا تھا انڈین فوجی 129 A اور B دفاعی لائن کو کاٹنے میں کامیاب ہو گئے تھے کیپٹن شیر شام کو چھ بجے وہاں پہنچے اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد دوسری صبح انہوں نے انڈین فوجوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا کرنا اشفا خسان لکھتے ہیں کہ رات کو انہوں نے سارے سپاہیوں کو جمع کیا اور شہادت پر ایک تقریر کی صبح پانچ بجے انہوں نے نماز ادا کی اور کیپٹن عمر کے ساتھ حملے پر نکل گئے وہ میجر حاشم کے ساتھ 129 B پر ہی تھے کہ انڈین فوجیوں نے جوابی حملہ کر دیا خطرناک صورتحال سے بچنے کے لیے میجر حاشم نے اپنے توپ خانے سے اپنی پوزیشن پر ہی گولہ باری کی بات کہی جب دشمن فوجی بہت قریب آئے تو فوجیوں ان سے بچنے کے لیے اس قسم کا مطالبہ کرتے ہیں کرنے اشفاق حسن آگے لکھتے ہیں کہ ہماری اپنی توپو کے گولے ان چاروں طرف گر رہے تھے پاکستانی اور انڈین جوانوں کی دست بدست لڑائی ہو رہی تھی تب ہی ایک انڈین نوجوان کا برست کیپٹن کرنل شیرخان کو لگی اور وہ نیچے گر گئے باقی پاکستانی فوجیوں کو انڈین فوجیوں نے وہی دفن کر دیا تھا لیکن کیپٹن شیرخان کی جسد حاکی کو پہلے سیرنگر اور پھر دلی لے جایا گیا کیپٹن شیرخان کو پاکستانی فوج کا سب سے بڑا اعزاز یعنی کہ نشان حیدر سے نواز آ گیا بعد میں ان کے بڑے بھائی اجمل شیر نے ایک بیان میں کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا دشمن بھی کوئی بزدل دشمن نہیں اگر لوگ کہیں کہ انڈیا بزدل ہے تو میں کہوں گا نہیں کیونکہ اس نے اعلانیا کہا ہے کہ کرنل شیر ہیرو ہے 18 جولائی 1999 کی نصف شب کو ملیر شاونی کے سینکڑوں فوجی کراچی کے بینل قوامی ہوائی اڈے پہنچ گئے تھے جنہوں نے کیپٹن کرنل شیرخان کی لاش حاصل کی ان کے دو بھائی اپنے ابائی گاؤں سے وہاں آئے تھے کرنل اشوا خسان لکھتے ہیں کہ سو پانچ پچکر ایک منٹ پر تیارے نے رنوے کو چھوا اس کے پچھلے حصے سے دو تابوت اتارے گئے ایک میں کیپٹن شیرخان کا جسدی حاکی تھا دوسرے تابوت میں رکھی لاش کی شناخت نہیں ہو سکی تھی ان تابوتوں کو ایمبولنس میں رکھا گیا اور اس جگہ لے جایا گیا جہاں ہزاروں فوجی اور عام شہری موجود تھے پلوش ریجمنٹ کے جوانوں نے ایمبولنس میں تابوت اتار کر عوام کے سامنے رکھا جہاں خطیب نے نماز جنازہ پڑھائی نماز کے بعد اس تابوت کو پاکستانی فضائیہ کے تیارے پر دوبارہ رکھا گیا متیارہ کراچی سے اسلام پر پہنچا جہاں ایک بار پھر نماز جنازہ ادا کی گئی اس موقع پر پاکستان کے صدر رفیق تارٹ بھی موجود تھے اس کے بعد کیپٹن شیر کی لاش ان کے ابائے گاؤں لے جائے گئی جہاں ہزاروں افراد نے اس بہادر فوجی کو الویدہ کیا ان کے اس گاؤں کا نام اب ان کے نام پر رکھ دیا گیا ہے